جی بلکل اس وقت موجود ہوں توبہ ٹیکسین تحصیل میونسپل کمیٹی کے دفتر میں میں آپ کا بتاتا ہے چلوں کہ تحصیل میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی جانب سے کروڑ پر مالیت کی جو سرکاری گاڑی ہیں ان کو نکارہ بنا دیا گیا ہے کھلے آسمان تلے سرکاری گاڑی ہیں جو ہیں یہاں پہ پڑے پڑے نکارہ زنگلود ہو رہی ہیں اس کے ساتھ حکومت برطانیہ کی جانب سے ایک روڈ پہ سے زائد مالیت کی گاڑی جو ہے تحصیل میونسپل کمیٹی کے سپورد کی گئی تھی جو شہر سے گندگی اور کڑا 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 کھتم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی لیکن مناسب دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے وہ گاڑی جو ہے وہ بھی خراب ہو چکی ہے اس کے ٹائر اس کے پرزا جار مبینہ طور پر چوری کر لے گئے ہیں شہر میں جگہ جگہ گندگی ہے شہری کافی زیادہ پریشان ہے لیکن اس کے ساتھ تحصیل میونسپل کمیٹی کی جو مشینری ہے وہ کھلے آسمان تلے پڑی ہوئی نکارہ ہو رہی ہے شہری کافی پریشان ہے شہری ہو کہنا بارہ دفعہ شکاید بھی کی گئی ہے نوٹس دلانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن تحصیل میونسپل کمیٹی کی جانب سے کوئی کار بھی نہیں کیا شہری مجود ہیں سے پوچھے گندگی کی ہے کیا صورتحال ہے جی بلکل شہر میں جگہ جگہ گندگی کی دیر لگے ہیں یہاں پر جو آپ نے دیکھا ہے کہ گاڑیاں جو بلکل نکارہ ہو کے کڑیاں پانی پینکنے والی ٹینکی وغیرہ ٹریکٹر ہلٹرالیاں کورا اٹھانے والے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ایک کروڑ روپے کی مالیے سے گاڑیاں حکومت برطانی کے دیر وہ بھی نکارہ کورا اٹھانے والی تو لہذا یہ تو یہاں پر یہاں تو پٹرول کی ملی بگ سے کرپشن ہو رہی ہے یا پھر ان گاڑیوں کو نکارہ کر کے بیچ دیا جائے سکرائب کے سکرائب میں یا پھر ان کو نئی مرمت کر کے کار آمد کیا جائے جی جیسا کہ میں شہر کی باہن کا یہ کہنا ہے کہ یا تو ان گاڑیوں کو مرمت کرویا جائے یا ان گاڑیوں کی نلامی کروا کے نئی گاڑیاں کھی دیا جائے تاکہ شہر میں صفائی ستھائی کے نظام کو بہتر بنائے جائے